اہلِ حدیث ہو تُس ہی خوش قسمت ہو جاتا تو آڈے علمات جنازہ پڑھا دے نے حق ادا کر دے دجھے جنازہ پڑھا دے نے اوہ سکنٹا جی پڑھا پڑھا گے کر دے نے سکنٹا جی میں کہ جنازہ اگلے دن ساڑھے عزیز نے میں پڑھ نواز سے گیا فوت ہو گئی بی بی ایک میں بھی چلا گیا اس مولوی نے منو فاتحہ بھی نہیں پڑھن دیتی تو ان اسلام بھی پھیل چڑھی تو میں کیا ہوں اللہ ہی حافظ ہے جنہی مر گئی ہے مجھے رہی نہیں کہ نبی علیہ السلام انہیا دعا پڑھ دے سنہا ایک سیابی آنے نے کاش ایدی جگہ تے میت میری ہوں دی جیتا جنازہ نبی پاک نے پڑھا ہے انہیا دعا پڑھیا سیابی کہہ رہے ہیں کاش ایدی جگہ تے میت میری ہوں دی ایک دعا نبی پاک میرے تے پڑھ دے اور میں اس وقت سے کہنا ہوں مرنا بھی یا لی دیتی جینا بھی یا لی دیتی بول دی کئی لوگ ساڑھے پچھے جنازہ پڑھ کے آلے دیتی ہوئے ہیں وہاں دیتی وہاں دیتی ہے ہمیں دا جنازہ پڑھی جائے دیکھ گئی ہیں مولوی ہیں اکثروں بیس کر مولوی ہیں انہوں جنازہ دنیا دعا ہی نہیں ہوئی صحیح گا لی میں ایک جگہ دے جنازہ پڑھان گیا وہ میری تقریی سن کے آلے دیتی ہوئے پورا پینڈ آل دیتی ہوئے ہیں وہ جنہا سرکردہ بندہ ہی ہوئی بیوی فہوت ہوئی وہ تھے انہوں پیر بھی ایک آیا دو مولوی آئے پیر صاحب نے وہ چٹا جہاں سافا رکھیا موڑے تھے ایک انہیں پاک بنی چنگی وڈی وہ آیا تھے میں کہا جنازہ ساڑھے پیر صاحب نے پناہ وہ بندے ویچ بول پہ کاروال ہے انہوں ملو بلایا وہ کہنے لگے جنہاں بھی مولوی ہیں پچھے نہیں ساڑھا ہوں تھا میں کہا اور میں کہا تھے میرا تھوڑے پیچھے نہیں ہوں تھے ڈانگ چل پہ نہیں میں کنے جنازہ پناہ نے پیر صاحب نے میں پیر صاحب نے کبھو جنازہ ملو سنانا پہی دو اے پرامتے میں آئے پیچھے پڑھنا ہو پیر تھی پھوگ نکل گئی میں کہا کنوں کبھو سو جنازہ دیا دعاوہ ملو سنائے بی بی فہو تو ہی ہے جیڑے بی بی دیا زمیرہ پڑھی دیا نے جنازہ دے اندر وہ جنازہ ملو سنائے نا پیر میں دے مگر پڑھنا میری ہو جاندی ہے یہ جی میرے مگر نہ ہوئے وہ جنہے مولوی چاہ چاہ کر دے ہیں میں کہا تھوڑے دعا جو کوئی سنا دے ہوئی تو ہی پڑھاؤ میں پڑھنا میں کہاں تو ہی میرے مگر پڑھو میں اچھی دعاوں پڑھ لیا میں پڑھایا جنازہ مولوی نے سویرے درستو بعد اعلان کیتا حضر آجی نا جنازہ یوں سے مضروعی پیچھے پڑھا تو ہی دوٹھے پڑھے اس کام دائیا